جی میں پوچھنا چاہوں گا جو خود کو انسان سمجھتا ہے ایک دفعہ اپنا دایاں مبارک ہاتھ تو دکھائے جی آئیے قرآن سے دھوشتے ہیں کون ہے انسان جواب آیا پانی کا بلبلہ ہے پانی کی بھوند ہے لیکن ایک اور جگہ میرے رب نے بڑی عجیب بات کری لی سورہ الرحمن ہے الرحمن علم القرآن خالق الانسان اس نکتے کو اگر آج ساتھ لے جاؤ تو زندگی بر میں انشاءاللہ کبھی کسی شیطان سے مات نہیں کھاؤ دشمن بڑھے حاصل بڑھے مخالق بڑھے ان کے دعو پیچ کیا ہیں ہم انشاءاللہ تھوڑی دھیر میں پڑھنے والے ہیں لیکن پہلے اساس بنا لیجئے کہ آپ نے اپنی آگ ہوا پانی اور مٹی کو اعتدال پہ رکھنا ہے مصبت پہلو لینے ہیں لیکن دوسری چیز انسان کا دعویٰ کرنے والا انسان نہیں ہوتا ہر بندہ جو دعویٰ کرے کہ میں انسان ہوں ضروری نہیں کہ وہ انسانیت پہ ہو مالک کہتے ہیں الرحمن رحم کو بنانے والا رب رحمان کون ہے تو نے کبھی پتا کرا کہ تیری ماں کے پیٹ میں جو رحم بنا ہے رب نے اپنی رحمت کے سو حصے کر کے نینانوے حصے تیرے لیے آخرت کے لیے سنبھال رکھے ہیں اور اعلان کیا ہے یہ دنیا تیری آخرت کے بدلے میں پوائنٹ نائن نائن ایک طرف اور پوائنٹ زیرو ون ایک طرف یہ معمولی سی اور ادنا سی ایک رحمت سو میں سے جو اس کا سومہ حصہ تھا وہ رب نے پوری کائنات کی ماداؤں میں مادہ اور مہنس کے فیٹ میں رحم بنا کے اس رحم کے اندر تیرے وجود کو بنا کے جو ہے وہ پیدا کر کے اس دنیا میں انسان کھڑا کر دیا ہے وہ ماں اتنی مہربان ہے جس کے پاس نینانوے گناہ رابطیں ہیں اور تیرے لیے ہیں وہ کتنا بڑا مہربان ہوگا اسے رحمان کہتے ہیں الرحمان اللہ مل قرآن خالق الانسان بڑی عجیب تعبیر ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا پھر قرآن سکھایا کیونکہ بننے کے بعد ہی تو بندہ قرآن سیکھتا ہے لیکن رحمان کہہ رہا ہے چیچہ وطنی کے لوگوں قرآن کہہ رہا ہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا انسان بنایا پتا کیا چلا کہ جس انسان نے قرآن نہیں سیکھا جو مرضی ہو جائے وہ پیدا ہوا ہی نہیں گویا کہ انسان ہے ہی نہیں یہ کوئی چھوٹی تعبیر نہیں ہے اگر یہ جملہ سمجھ نہیں آیا تو مثال لیجئے میں ایٹی نائن میں فیصلہ باد آیا مجھ سے پہلا سوال یہ ہوا کہ نہ ہور دیکھا ہے میں نے کہا نہیں تو پتا ہے جواب کیا تھا کہنے والے کا پوچھنے والے کا کہتا ہے پھر تو جمعہ ہی نہیں پھر تو جمعہ ہی نہیں بات بڑی عجیب تھی کہ پیدا ہوئے تو اتنے سال بیٹھ گئے ستنے انتیاز میں ہوں بات کو سمجھتا ہوں میں ٹرک کر رکھی ہے آگے بھی ان کو سیکھنے کے لئے آیا ہوں اور یہ محصول فرما رہے ہیں کہ آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے حضرات کچھ سالوں کے بعد جب لاہور دیکھا اور کوئی پوچھتا تھا کہ لاہور بیکھی ہے تو میں کہنے تھا جی بیکھی ہے تو لوگی مطمئن ہو جانگزی کہ تھی کہ تُو جمعہ ہے یہ آج بھی چیچہ وطنی میں جملہ بولا جاتا ہے اگر تیری دنیا کی مثال پاکستان کی مثال پنجاب سندھ بلوچستان جو ہے وہ خیبر پختونخواہ ان کی مثال یہ پنسکتی ہے کہ جنہیں لاہورنی بیکھیا اور جمعہ نہیں تیرے رحمان کی بات پر تجھے یقین نہیں آتا کہ جس نے قرآن نہیں پڑا وہ ابھی پیدا نہیں ہوگا وہ ابھی پیدا نہیں ہوگا اور دوجہ ہاتھ کڑا کرو جیڑے جیڑے جمعنا چاہتے ہیں ہاتھ بہت کم ہوگئے کوئی ضرورت ہی نہیں پیلوڑ ہے جمعیں جمعے ہیں میرے بھائی سنیئے میں مثال دینے لگا ہوں ایک اللامہ کی نام یاد رکھنا ابن حضم نام ہے بڑا کمال کا رائٹر ہے لکھنے چلتا ہے تو کلم دوڑتا ہے بولنے لگتا ہے تو زبان بڑی تیز ہے الفاظ کے لیے صرف مائنڈ بناتا ہے تو لائنے لگ جاتی ہیں اور دنیا کی وہ لیب لیب نہیں جہاں آج اس ابن حضم کی کتاب نہیں مگر پتہ ہے یہ کون تھا یہ وزیر تھا اندلس کا سبین میں بڑا ماں نہ دشمن اس سے گھبراتے تھے مخالف اس سے ڈرتے تھے کلم کی نوک سے تحریر زبان سے گفتار اور تقریر ابن حضم کا ثانی کوئی نہیں تھا لیکن چھوٹے چھوٹے دو بچوں سے مار کھا گئے مسجد میں آیا مسجد میں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہو والا شیطان شاید نہ ہو جس کے بارے میں ہم پڑھنے چلے ہیں پہلے یہ دیکھئے کہ اندر کا جو نفس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے وہ کتنا انسان کا بڑا دشمن ہے